اسلام علیکم کیا جالبیر کرتے ہیں کہ آپ خیریہ سے ہوں گا رب دعا کہ آپ ممیشہ پوچھ رہے ہیں ہستے اور مسکراتے رہے ہیں اور اسی طرح میں اپنا پیار دکھاتے رہے ہیں بالکل میرا نام معظم علیہ میں محمد یوسط تو آج ہم جس ویڈیو پر ریاکٹ کرنے جا رہے ہیں ویٹیو کا ٹائٹل ایشیا کپ دوزار تے کینسل بیٹو فائٹ بی 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 سی سی آئی برسل پی سی بی آر ٹیم رفیوز ٹو پلے ایشیا کپ دوزار تیم کیا بات ہے جنڈا گاٹ یہ کیا سی خبر ہے وہ تو پاکستان کرنے ہی ہونا تھا تو دیکھتے ویڈیو اور اپنا پر دیں گے کونوں کرتے ہیں پری ٹو ون مجھو سٹارٹ کسی کا باب بھی بھی سی سی آئی کو نہیں چھیڑ سکتا اے آئی سی سی بھی ان کی اوقات ہی نہیں ہے ہائی لیول کی جو ٹاپ ٹیم ہیں بلکہ ایشن جو دیگر کیٹیگریز کی ٹیم ہیں مختلف ایج ٹیم ہیں ان کو بھی پاکستان کا ٹور کرنے سے بھارتی ٹیم نے روک دیا ہے کہ ہمیں کمرشلی طور پر اور فائننچلی طور پر اتنا نقصان ہو سکتا ہے اگر ہم دو کنٹریز میں شکف کر رہے ہیں پاکستان خود اپنی مطلب ہے کہ غلط پلیسیوں کی وجہ سے اتنا نیچے لگا ہوا ہے ٹھیک ہے کہ کوئی ملک بھی پاکستان کو ماننے کے لیے آگے نہ کھلے انڈیا کا جو ہے باب ہیدھر آگے کھلے گا تمہارے پچھوالوں سے نکلیں گے سارا یہ میرا تمہیں چیلنج ہے اس دبا تجھے پتہ ہی ہے میرا کہ ہم فرانٹ فوٹ پہ کھیلتے ہیں لیکن انڈیا پاکستان کا میچ ہونا بہت ضروری ہے کہاں ہوں اس پر فیلال ابھی مسئلہ چل رہا ہے میرے احساب سے بہت سمپل سا طریقہ پی سی بی کو بتا دیا گیا ہے کہ پاکستان نہیں جائے گی انڈین ٹیم میٹنگ میں یہ ہوا کہ بی سی سی آئی کہہ رہا تھا جی کہ پاکستان ہم نہیں آئیں گے تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے پاکستان نہیں آنا کیوں انہیں کہا ہماری گورنمنٹ جیداتی نہیں دیتی تو انہوں نے کہا جی کہ اگر ہماری گورنمنٹ آپ کی گورنمنٹ اگر جیداتی نہیں دیتی تو ہم بھی جواب دے ہیں یا کپ یا تو نہیں ہوگا یا ہوگا تو ویسے ہی ہوگا جیسے ایسی سی چاہے گی ایسی سی کہلے بیسی سی آئی کہلے یہ ادھر میں کوئی کچھ نہیں کر سکے گا اس کے لیے پی سی بھی مجھے لگ رہا ہے کہ شاید اپنے اگر تھوڑی سی بھی فائٹ کرے کا ریس جیت جائے گا پاکستان میں ایشیا کپ ہو سکتا ہے کیونکہ ایک ٹائم پر بچ سے ہی مانا ہے وہ ابھی انہوں نے رنگ بدلا ہے کنٹری کے ساتھ کھیلنا ہی کیوں ہے جو آپ کو اس لیول پر لے کے آنا چاہ رہی ہے آپ اسے عزت دینا چاہ رہے ہیں ریسپیکٹ دینا چاہ رہے ہیں اور آپ کو وہ ڈیگریٹ کرنا چاہ رہی ہے نو ہم نے نہیں کھیلنا ایسی کنٹری کے ساتھ یہ بیسی سی کو بات بری لگی اور اس کے بعد بیسی سی نے کہا یہ تو پھر اب ہار جگہ ہے حابیٹ موڈل چلنا چلو ہو جائے گا تو چلو پھر باہر میں گیا دوستو آپ کا پھر سے سواگت ہے ہمارے ایک نئے ریاکشن ویڈیو میں جیسا کی آپ نے دیکھا کی کیسے پاکستانی میڈیا ایسیا کب کینسل ہونے کے کارل وق لائی ہوئی ہے سل بات یہ ہے کی کل ایسی سی یعنی ایسین کرکٹ کاؤنسل کی ایک میٹیگ گلائی گئی تھی جس میں ایسی سی کے ہیڈ یعنی جیسا نے ساب ساب کہہ دیا کی ہم پاکستان میں کسی بھی حال میں ایسیا کب کھلنے نہیں جائیں گے اگر پاکستان کو ایسیا کب کرانا ہے تو کسی ادھر وینیو پر سپٹ کرنا ہوگا جس کو سن کر پاکستانی میڈیا ساب ہو گئی ہے وہیں اور کیا کہنا ہے اس پر پاکستانی میڈیا کا اس پر آئیے دیکھتے ہیں یہ سٹوریاں وٹوریاں ٹیبل سٹوریز یہ سپوننگ اور یہ کیا کہاتے ہیں موہ میں لکمیں ڈالنا یہ ہم نے بہت دیکھا ہے الحمدللہ جتنی جہلزم کی ہے ایک بھی سٹوری ایک بھی سٹوری جمپ نی ہوئی ایک بھی ریبٹل نہیں چھپا انڈیا کا فیصلہ میں ایسے اگری تو نہیں کرتا لیکن انڈیا کے کنسنس بھی ٹھیک ہے جس رہا کہ ریسنل دی آپ کو بتا ہے بلاسٹ ہویا ہے پشاور موسک میں تو ان کے کنسنس بھی ہیں کیونکہ ان کے پلیئرز کے لیے ان کی ان کی امپورٹنس ہے تو چاہتے ہیں کہ ہم ایسی کنٹری بھی نہ بجائے جو ان کی سکیورٹی انشور نہیں کر سکتے لیکن جیسے اگر کرکٹی لور کو دیکھا جائے سراف فین دیکھا جائے میں خود وراد خولی کا فین ہوں میں چاہتا تھا کہ ان کی ٹیم آئے یہاں کھیلیں اور لوگ دیکھیں گے موسٹی دیکھیں انگلینڈ بھی آیا ہوا یہاں پہ سٹیلیا ساری ویسٹ انڈیز نے سٹارٹ کیا تھا یہ لیکن اب انڈیا بھی تک نہیں آیا مٹنگ میں یہ ہوا جو ہم نے آپ کو باتاتا ہے انہوں نے کہا جی مٹنگ میں یہ ہوا کہ بی سی سی آئی کہہ رہا تھا جی کہ پاکستان ہم نہیں آئیں گے تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے پاکستان نہیں آنا کیوں کہ انہوں نے کہا ہماری گورنمنٹ اجازت نہیں دیتی تو ہم بھی جواب دے ہیں ہمارے بھی گورنمنٹ پوچھے گی کہ پھر آپ تو ورڈ کپ کھلنے کے لئے جا رہے ہیں ہمارے بھی فین سوال کریں گے نا ہم پر بھی میڈیا کا پریشر آئے گا کہ انڈیا نہیں آرہا تو آپ کیوں جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی ہمیں بھی جواب دینا ہے ہمیں بھی خوش کرنا ہے اپنی عوام کو اپنی پبلک کو اپنی میڈیا کو تو بات یہ ہے کہ ہمارے جو میچس ہیں پاکسان کے وہ اشیاء کپی یہاں پہ کر لیں تو انہوں نے کہا جی اس پر بھی سیسائی کو کوئی اتراز نہیں تھا تو ہائیبریڈ موڈل پہ یہ انہوں نے بات کی تو انہوں نے آج پھر کوئی بات کیا کہ بھائی جو پاکسان کے میچس ہیں وہ پاکسان میں ہوں گے اور باقی جو میچس ہیں وہ آپ دبائی یا وٹیور کتر تو میرے نہیں خاصے کتر میں ہوگا پاکسان سرلنکا دبائی دبائی آپ سمجھیں میں جانا ہے انہوں نے تو انہوں نے نام بتایا جی یو ای میں ہوگا پتہ نہیں ہمیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ انڈیا نہیں آئے گا تو اشیاء کپ کی ورث ختم ہو جائے گی کیا ہماری اپنی ورث کوئی نہیں ہے نہیں میں ہماری ورث کی بات نہیں کری بسیکلی جو ٹاکرا جو ہوتا ہے نا وہ اشیاء کپ کا ہو ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ کا ہو انڈیا اور پاکستان کا ہی دیکھا جاتا ہے اور اگر انڈیا اور پاکستان کے میچیز نہیں ہوں گے تو وہ ایکسائیٹمنٹ رین نہیں رہے گی نا اشیاء کپ میں ہم لوگ اس چیز کو اتنا زیادہ اٹھا لیتے ہیں اتنا زیادہ اٹھا لیتے ہیں کہ انڈیا خود با خود اٹھ جاتا ہے پاکستان کرکٹ ووڈ بات نہیں کر رہا پاکستان کرکٹ ووڈ تو سولوشن چاہتا ہے اگر انڈیا پاکستان اشیاء کپ کیلنے نہیں آرہا تو ہائیبریڈ موڈل دیا ہے کیونکہ پاکستان چاہتا ہے پاکستان کرکٹ کو سیاستر پر الگ رکھنا چاہتا ہے تو بات دراصل یہ ہے کہ انڈیا سے بھی تو پوچھا جائے گا کہ بھائی جب آپ ایشیا کپ کیلنے پاکستان نہیں جا رہے تو پاکستان لسنا پارے گا کہ وہ آپ کے بات انڈیا کھیلنے آ جائے گا آپ سے وجہ پوچھی جائے گی کیوں نہیں آرہے آپ کھیلنے کے لیے پاکستان آرہا ہے ساؤت افریقہ پاکستان آرہا ہے کیونکہ وہ ہندو لوگ ہیں ان کا ہمارے مذہب کے ساتھ جو ہے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے وہ یہی شروع سے یہی چاہتے ہیں پاکستان ختم ہو جائے اس کا وجود نہ رہے یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ڈاکٹر قدیب صاحب نے ہمیں ایٹمی طاقت بنا دیا اگر ہم ایٹمی طاقت نہ ہوتے تو انڈیا نے ایک منٹ بھی نہیں لگانا تھا ہمیں ختم کرنے کے لیے ایشیا کپ ہوگا انڈیا کے بغیر نہیں ہوگا لکھ لیں یہ لفظ نہیں ہوگا انڈیا تو چاہے گا کسی کو بھی بلا لے گا وہ تو اپنا کام چلا لے گا ہم کیا کریں گے اس پورے جو ونڈو ہے دیکھیں اگر انڈیا نے نہ کھیلنا ہوتا نیت خراب ہوتی تو بھائی جن وہ اپنا شیڈیول ہی نہ رکھتے بیسیز یائے ایشیا کپ کے لیے اپنی دھیرس نہ نکالتا بیسیز یائے ایشیا کپ کو کلنڈر میں نہ رکھتا بیسیز یائے پہلے سے پلان کر لیتا یہ کوئی پی سی بھی نہیں ہے کہ صبح کوئی ہے دوپیر کوئی ہے شان کوئی ہے وہ کر لیتے انڈیا اسی لئے پاکستان نہیں آرہا کیونکہ پاکستان کے حالات ہی اس طرح کے ہیں کہ پاکستان خود اپنی مطلب کے غلط پلیسیوں کی وجہ سے اتنا نیچے لگا ہوا ہے کہ کوئی ملک بھی پاکستان کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے ورنہ انڈیا کی کیا مجال ہے پاکستان میں آگے نہ کھلے انڈیا کا جو اباب بھی در آگے کھلے گا کیونکہ پاکستان کے حالات اچھے ہوں گے یہاں کی ایکانومی اچھی ہوگی لوگ اچھے ہوں گے خوشحال ہوں گے جیسے انڈیا انگلینڈ انگلینڈ کے بارے میں کیوں نہیں ایسا کہتا یا انڈیا اور کسی ملک کے بارے میں کیوں نہیں ایسا کہتا وہ پاکستان کے بارے میں ایسا کیوں کہتا ہے کیونکہ ہماری ان کے ساتھ ویسے بھی مطلب ہے کہ دشمنی چاہ رہی ہے بسیم خان کا بھی موقف آگئے جی کہ ہم جیسے ایشیہ کپ میں ہائیبیڈ موڈل یوز کر رہے ہیں نا وہ ہائیبیڈ موڈل ورلڈ کپ میں بھی یوز کر لیں گے اور یہ بیسی سائی کو بات بری لگی اور اس کے بعد بیسی سائی نے کہا یہ تو پھر اب ہر جگہ ہائیبیڈ موڈل چلنا شروع ہو جائے گا تو چلو پھر باہر میں گیا پھر ایشیہ کپ میں بھی نہ کرو یہ ہوا ہے لیکن اب بات ہوا ہے کہ ورلڈ کپ کا جو پریشہ رہنا ہے لی وہ پی سی بھی اسے اگر آپ مجھ سے پرسنلی پوچھو مجھے لگتا ہے وہ پی سی بھی برداشت نہیں کر سکتا ورلڈ کپ پہ جب پریشہ بنے گا ان کے پر آئیسی سی ڈالے گا لیکن جو ایشیہ کپ کا جو پریشہ رہا وہ پی سی بھی ہندل کر سکتا ہے اور وہ پی سی بھی پریشہ ڈال سکتا ہے جب ڈر ہو ہارنے کا تو پھر تو کوئی بھی نہیں آتا دیکھیں یہاں پہ انڈیا پہ تو اٹیک نہیں ہوا تھا سری لنکا پہ اٹیک ہوا تھا لیکن سری لنکا پھر بھی آتا ہے کیونکہ اسے کھیلنا ہوتا ہے خود پہ یقین ہوتا ہے تو ان سے اچھی تو سری لنکا ہے اور وہ ایشیا کپ میں آئے گی انڈیا نہیں آرہا اس میں اس نے ہماری ریسنٹ پرفارمنس دیکھ لی تھی تو دیٹس وائے اسے پتہ ہے کہ وہ ہار جائے گا اس لیے وہ نہیں آرہا تو نہیں آرہا تو نہ آنے تو سمجھ لو ہم ان سے جیت گئے انہیں بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ہم آرے ہوئے بیٹھے ہیں گھر میں نقصان انڈیا کو بھی ہوگا ٹھیک ہے دنیا کا سب سے بڑا کرکٹ بورٹ ہے پیسے کے معاملے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر ایشیا کپ میں پاکستان نہیں کھیلے گا ورلڈ کپ میں پاکستان نہیں کھیلے گا پاکستان کے بغیر آپ کروالیں ورلڈ کپ پاکستان کے بغیر آپ کروالیں ایشیا کپ لیکن دوسرے کرکٹ بورٹ جو ہے بھرٹ ہو جائیں گے ایشیا کپ کے پیسوں سے اور ایسی کی پیسوں سے یہ کرکٹ بورٹ چل رہے ہیں جو سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ پہلے اگر انڈیا یہ بات کرتا تو آپ سمجھ آنے ہیں I'll only tell you one thing nobody wants کہ ایسا situation ہو جہاں پر انڈیا اور پاکستان نہ کھیلے اور اسی وجہ سے بھارت اور پاکستان کم سے کم آئی سی سی کے ٹارنیمنٹ میں کھیل رہے ہیں یہ رکھا جا رہا ہے کہ بھارت اور پاکستان کم سے کم آئی سی سی کے ٹارنیمنٹ میں تو ساتھ میں کھیلے تو اس کی ایک وجہ ہے اور ضرور بھارت اور پاکستان کے میچز ہونے چاہیے ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں ایسی اکپ ہو گیا کسی ادھر نیوٹرل بیانی پر ہمیں اپنی رائی کومنٹ میں جرور دیجئے گا اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کرنا بیلکل بھی نہ پھولنا چلے جی ویڈیو ختم ہو گیا اور کیا بات ہے بھائی ساپ وہ جو بھائی جھککا مہ رہا تھا وہ جب بیان دے رہا تھا مجھے اس کا بڑا دل خوش ہو گیا بڑا اچھا رہا تھا تو تیر خوش کرنا کیلئے تو ایدھر بھائی ساپ وہ بوٹا بھائی رو رہا تھا چلتا وہ تو ہندو ہیں وہ تو شاہتے ہیں ہندو ملک ہے وہ تو چاہتے ہی نہیں کہ پاکستان جو ہے وہ کسی طریقے پاؤں پہ کھڑا ہو وہ تو جتنی بھی ٹیم ہے وہ تو غیر مسلم ہے وہ تو دیکھنا ہوں کہ سپیس ہندو کا ٹارگٹ کیا گیا نہیں نہیں ہندیا کے ساتھ ہماری گیتا ہے دشو نہیں چھو رہی ایک بھائی تو کہہ رہا ہے ہماری دشو نہیں چھو رہی ہے ایک بھائی تو کہہ رہا ہے ہارنے کی بیٹ کی وجہ سے نہیں در رہا ہے نہیں اس کے لئے بڑا چھوڑا سے در دو بندے ہران دیتے ہیں وہ پیٹ کے آجاتے ہیں وہ بڑا کتر ناکم اس طرح نہیں ہرانا چاہیے تھا وہ ڈر جو ہے بیٹھ گیا ہے وہ نا وہ روکی کی وہ کی جیف مووی کا ڈائلاؤگ بھی بڑا ہے در ہونا چاہیے اور دل میں ہونا چاہیے اور وہ دل آپان کا نہیں سامنے والے تو سامنے والے کے دل میں ڈر ہے بھی تو وہ تھر تھر کامپریٹ آنگے کامپری اس طرح اندیا ونو کی کامپریٹ آنگ رہی ہیں تو جس کی وجہ سے کامپریٹ آنگ رہی ہیں وہ آدھی ہوتے ہیں بھی گیا ہوئے ہیں ہاں ہمارے دول صاحب بتا رہے ہیں میں تو کہتا تھا اس کا اچھے سے سواگت کریں بیٹھ ساگت ہمارے بڑے ہی جانے ماں نے اچھے سے سواگت کیا گیا وہ جو راج رات نیگ ہے اس نے اچھے شیئر کیا اس نے بولا ہے کہ اچھے تولوکات شکر ہے خدا کر ہے بھائیس بہت نہیں دونوں ملکوں میں یہ جو تلقییاں ختم ہوئی وہ بڑی اچھی بات ہے بھائی تو باقی بات یہ ہے کہ مزہ تو آتا ہے بھائیسا بھی بھی پاکستان کا جب میچ ہوتا ہے یہ باقی ملکوں کے ساتھ یہ اتنا بھی ہوتا ہے مزہ نہیں ہے دیکھنا بھی ہے ایک اور بات ہے نہیں اس وقت ٹی وی نہیں ٹوٹتے ایک اور بھی بات ہے بھائیسا ابھی تو زیانستان کے ساتھ بھی میچ لگنے کا بہت میشاز رہا ہے ای بات ہے بہتzugehen اس وقت طور tumbج میراBlack کی کرد کر دیں لیکن انڈیا کا پاکستان کا میچ این کرتے ہیں تو ختملا بد آتا ہوتنگ ہی ہوتی ہے بھائیسا بہو اس curs ہماری تیم والا نے پیٹا بٹھانا کو ادھر افغانستان والا کو لیکن جو جانتا تھی افغانستان اس نے ہماری جانتا کیا کیا دویا اچھے سے کہیں تو پیچاروں کو کرسیوں سے مارا ایک ایک اندھے کو تین چار چار مل کے پاکستان کے اندر ادھر کا ہو رہا ہے پی ایس ایل بھی ہوا ہے پہنچ ساتھ اور ٹیموں نے ٹور بھی لگائیں جس کے اندر اسٹریڈیا بھی ہوگی انگلینڈ بھی ہوگی نیوزیلینڈ بھی ہوگی نیوزیلینڈ بھی ہوگی نیوزیلینڈ کا دوسرا تیسرا ہے تو پھر انڈیا کا کس چیز کا ڈہر ہے مطلک سٹوٹی بھی دے رہے آنے کے اوپر ایس ایسا میں طریق سٹوٹی بھی ہوگی نیوزیلینڈ ہوگی نیوزیلینڈ ہے پیچھا چھوڑنا بہت دے کرسکار پیچھ ملے کنیا جنیا بھی کبھٹی بھی ہوگی نیوزیلینڈ اگر وہ کھل میں آجاتے ہیں تو بار بار اٹھاتے ہیں دائشتگردی محاملہ وہ بھی تو ختم ہو جاتے ہیں بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں وہ کریئر ہو جاتی ہیں ٹوریزم آئے گا لوگ جب دوسرے کنٹری سے ساوزارے ادھر آئیں گے ڈالر بھی آئیں گے پیسے پاکستان کا فائدہ اتنے شوق سے لوگ دیکھنے آتے ہیں بیار کے کنٹری سے بہتری ہوتی لیکن یہ حالی میں بھئی ڈڑ بھی رہتا ہے کہ کیوں کہ بارے مدانی چاہتا ہے ہم نے اپنے جگہ کے کنٹریوں کی ہوتی رہتی ہے تجارت ہم نے بند کر دیا سب کچھ بند کر دیا اگر اس طرح کا کھیل کے مدانہ کے اندر ہی بھائی صاحب ہم آجے کر آنا دیں گے صحب کو لیکن یہ ہوتی ہے سیاست ہر جگہ پہ ہوتی ہے کہتے کرنے چاہیے لیکن یہ ہر جگہ سیاست ابھی یہ کرکٹ بورٹ سٹرونگ ہے منہ مانی کرتا ہے ہر جگہ میں کرتا ہے جب چاہے جس کو مرضی چاہے وہ ٹیم پاکستان آنے سے منہ کر و کروا دیتے ہیں کوشش کرتا ہے اچھا کئی کو تے بولتے ہیں کہ نہیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا بھائی صاحب کروا سکتے کھارا کچھ اس میں کوئی دوری ہوئی ہے ایسا ہی کہاوت نہیں بنی ہوئی جس کی لاتھی اس کی بہن ہوتی ہے وہ کہیں کہیں پر یہ اپلائی نہیں ہوتا لیکن موسٹلی ہو جاتی ہے تو بھائی ایسا ایک بات ہے کہ انڈیا پاکستان کا مائچ ہو تو یقین میں دیکھنے میں مزہ بھی آتا ہے اور ٹی وی تو پھر ٹھوٹے ہیں ہم تو انڈیا پاکستان کے لوگ دیکھتے ہیں میں کہتا ہوں دوسری دنیا کے لوگ دوسری دنیا کیوں کہ مقابلے بہت آسو ہوتا ہے اب مقابلہ جو نا تکڑا ہوتا ہے وہ نہیں بانسائیڈڈ میچ نہیں جو پہل ہوا کرتا تھا لیکن ابو جو آیا ملہر اچھا کھیلیں ہار جیس جو گیم کا وہ حصہ ہوتا ہے نہیں نہیں وہ تو بانسائیڈڈ تھا جو دو بندوں نے پیٹ کہہ رہا تھا نہیں نہیں وہ بھائی چاس ہوتا تھا لیکن پہلے جو ٹیم کی وہ ہماری اور تھی بھائی چاس دے جاتی تھی لیکن اب جو پاکستان کی ٹیم دوں اچھا پرفارم کر رہی نوزی دن کی ٹیم ادھر آئی بھی بھائی صاحب پانچ اوڈی آئی تھی جس میں پہلے تین کھلے وہ پہلے دنوں جیت گئے ہیں ساڑھے تین تین سو کلام گاب انہوں نے سکور کیا چیس بھی کیا بھائی تھی لیکن اچھا پرفارم کر رہے ہیں بھائی صاحب جو بھی ہے جیسا بھی چل رہا ہے کچھ ایک اور ایشو بھی ہے اس کے اندر انڈیا بھائی ہم نے ادھر نہیں آنا ہمارا تو پاکستان کے ساتھ مہنچ ہے یا ہمارا کسی اور کنٹری میں کسی ساتھ مہنچ ہے اگر کار کو انڈیا کنٹر ہے نا ورلڈ کپ تو ابھی انڈیا بھول دے گی ہمارے تو میں چاہم ادھر نہیں کھلے ہمارے کسی اور کنٹری پھر وہ بھولے گا پھر وہ بھول کیا ساتھ مہنچ کرے گا اس طرح دوسرے کنٹری کنٹر اگر اس طرح تو ٹیم میں خرابیاں کنٹر لگ جائے گی اس طرح انڈیا بھول دے گی اس طرح انڈیا بھول دے گی ٹیموں کی مردی چلے گی اس طرح آہ کارز میں تھے دوسرا میں کارلا بھائی آپ کا حساب سے ہمارا بھائی شوق تھا کہ انڈیا ٹیپز پاکستان میں کھل نہیں جاتی تو ہم بھی دیکھ hold جاتے کیونکہ پاکستانی ہمارے بھی فیوریٹ ہیں اور ہمیں بھی دیکھنے کا محقہ مل جاتا نزدیک سے تو یہ کچھ بھائی یہ یقین مانے پاکستان میں بہت فین ہیں راٹ کولی بہت زیادہ یا سچے ٹرون کر دیکھ رہو گے مجودہ حالت میں جو ہے وہ تو شہد ہے تو وہ شمبان گل وہ بہت بہت اچھا بھی رہے ہیں ہرتک بانڈیا کو بیسہ لے جاوں جو ہے یا بہت ہے کہ وہ بانڈیا تو وہ بانڈیا بانڈیا تو وہ بہت ہے تو ٹھیک ہے بھائی آپ کے حساب سے یہ چکل کوئی کا رزن ہو ہے مانتے لیکن پاکستان اگر زمان دیا تھا تو اس کے سکرکی دے لیتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ تو ہر روز بولتے ہیں کہ بھائی صاحب سارے کچھ یہ کچھ کرتے ہیں تو سیکیورٹی بھی خود دے رہتے تو بھائی صاحب سنبھال لیتے تو ٹھیک ہے بھائی اپنی راہت رولتا ہے کمر سیکشن میں کہ یہ ایک میچ جس کنٹری میں اگر انڈیا میں آیا ہے تو پاکستان اور انڈیا کا میچ انڈیا میں ہوتا مزا آئے گا تو ٹھیک ہے بھائی دوسرے تیسرے کنٹری میں جا کر بھائی ہمارے پاکستانیوں کا بھی خرچہ کراؤ گے اور اپنے انڈیا کا بھی خرچہ کراؤ گے دیکھنے میں تو اپنا پیسہ دوسرے کنٹری میں بھیجنے والی بہت ہے تو ٹھیک ہے بھائی اپنی راہت روبتا ہے کمر سیکشن میں ملتا ہی میڈی اجازت دیں اللہ حافظ